قربانی کے ویسے تو تین دنوں میں گھر کا ہر بالغ شخص جو مسلمان ہے اپنے اندر ان شرائط کو تلاش کرے لیکن اکثر مزاج شرع یہی دیکھا ہے جسے حج کے بارے میں ہے کہ حج کی بھی جو شرائط ہیں وہ حج کے ایام میں دیکھنی ہوتی ہیں لیکن فقہہ نے واضح طور پر لکھا کہ اگر کسی علاقے میں ان ایام سے پہلے حج کے کافلے تیار ہوتے ہیں تو بس وہ اسی وقت اپنے اندر ان شرائط کو تلاش کرے اسی طریقے سے قربانی کا بھی کر لیں کہ تین دن میں ان تین دنوں کے اندر یہ شرائط دیکھی جائیں گی تب وجوب یا عدم وجوب کا حکم ہوگا لیکن اگر پہلے سے لوگ اس ٹائم جیسے دس دن پہلے یا پانچ دن پہلے پرچیزنگ کرتے ہیں اس وقت اپنے اندر یہ شرائط دیکھ لی جائیں تو بہت بہتر ہوگا قربانی ہمارے ہم عمومی طور پیسہ ہوتا ہے کہ گھر کا سرپرست ہمیشہ کرتا ہے یا پھر جس پہ قربانی جس کے پاس اچانک پیسہ آیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی ہوگی پھر ہم کریں گے بعض اس میں والدین کو فوقت دیتے ہیں کہ پہلے ماں باپ کی طرف سے کریں گے پھر ہم کریں گے بعض گھروں میں راؤنڈ لگتا ہے کہ ایک دفعہ والد صاحب کی طرف سے اگلے سال والدہ کی طرف سے اس اگلے سال بھائی کی طرف سے یہ تمام طریقے صحیح نہیں ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر شرائط تلاش کرنی ہوں گی جس میں شرطیں پائی جائیں اس پر تو قربانی واجب ہے وہ تو اپنے طرف سے کرے اب اس کے علاوہ کسی اور کے لئے کرنی ہو تو وہ اس کے لئے کر سکتا ہے لیکن سب سے پہلے اپنی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ خود پہ قربانی واجب ہو رہی ہو اپنی قربانی نہ کرے اور چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر آپ کے لئے قربانی کرے قربانی کرنا گناہگار ہوگا تو اس لئے قربانی کے ایام میں ہر شخص دیکھے جو گھر میں بالغ ہیں بالغ جو ہے پندرہ سال کے بعد سمجھ لے بلوغت کا حکم ہو جاتا ہے مسلمان ہوں بالغ ہوں تیسرا مقیم ہوں مسافر نہ ہوں حالت سفر میں نہ ہوں اور چوتھا وہ مالک نساب ہوں اور یاد رکھیں قربانی کا نساب یہی ہے کہ قربانی کے ایام میں جس کے پاس مال کسی بھی شکل میں ہو ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے اس پہ قربانی لازم ہو جائے گی لہٰذا اگر تھوڑا سا سونا پڑا ہوا ہے جس کی آپ نے قیمت معلوم کی وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر بن رہی ہے تو آپ وہ معلوم کر لیں اب اتنا سونا ہو یا تھوڑا سا چاندی تھوڑا سونا ہو تھوڑا کیش پڑا ہو ان کو ملا کر آپ کر لیں اسی طریقے سے کوئی آپ کے گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ ایسا سامان ہو ضروریات زندگی والا سامان وہ کہلاتا ہے جس کے بغیر انسان کا گزارہ مشکل ہو جیسے گھر خود ضروریات زندگی میں آتا ہے آپ کی سواری ہے برطن ہیں فریج ہے اگر آپ ایسی باقیدہ یوز کرتے ہیں تو ایسی بھی ضروریات زندگی کے اندر آئے گا اس کے علاوہ جو اضافی سامان پڑا ہوتا ہے پرانی کتابیں ہیں جوتے ہیں پرانے کپڑے ہیں ڈیکوریشن پیسز ہیں ان کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے حتیٰ کہ فقہہ نے لکھا کہ اگر کسی کے چھے کمرے ہیں چار دو کمرے بند رہتے ہیں کوئی یوز نہیں کرتا چار یوز ہوتے ہیں تو ان دو کمروں کی قیمت کا بھی حساب ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ کی ملکیت میں مکان ہے آپ نے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے کوئی پلوٹ رکھا ہوا ہے کہ آگے چل کے اس پہ مکانی بنائیں گے اس پہ قربانی شخص کے اوپر واجب ہوگی اس لئے گھر کا ہر فرق جو ہے وہ قربانی کیا یا ہمیں یوں کرے کہ اپنے کلم ڈائری لے کر بیٹھے جتنا اس کے پاس سونا ہے وہ لکھے چاندی روپیہ تجارت کے لئے کوئی مال رکھا ہوئے اس کو لکھے اس کے علاوہ کوئی پرائز بانڈ ہیں اور شیئرز وغیرہ ہیں وہ لکھ لیں پھر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اس کو بھی یہاں پر لکھئے اس کے علاوہ جو ضروریات زندگی سے زیادہ سامانے اسے بھی لکھ لیں اس کا ٹوٹل اماؤنٹ نکالیں کتنا بنتا ہے اور اب اگر آپ کو فوری طور پر کرنٹلی کسی کو قرضہ دینا ہے مثلا آپ پہ قرضہ ہے آپ نے دینا ہے جیسے انسٹالمنٹس وغیرہ ہیں یا اس مہینے کی بی سی وغیرہ ہے وہ تمام اس میں سے مائنس کر دیں آپ یہ دیکھیں اگر ساڑھے باونت اللہ چاندی کے برابر اب بھی مالیت بچتی ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہے اور قربانی کرنی ہوگی